بنگال جو ہے نا وہ لیڈ کیا کرتا تھا مینوفیکچرنگ میں بزنسز میں انڈیپینڈنس سے پہلے انڈیپینڈنس جب ہوا اس سمیہ میں بھی وہ انڈسٹریل پاور ہاؤس تا پوٹ انڈیپینڈنس انڈیپینڈنس میں اگر پورے دیش میں سب سے جڑا نوکریاں تھی تو وہ بنگال میں ہوا کرتی تھی لیکن انڈیپینڈنس کے بعد پانچ جھوٹ مل ہر سال بند ہونے لگی انڈیپینڈنس ساٹھ تک بھی کافی ایمپلائیمنٹ تھی لیکن جیسے جیسے سی پی ایم لیفٹ کی سرکار آئی آپ انڈیٹری ختم ہونے لگی لیبر انڈریسٹ بڑھ گیا لیبر کے جھگڑے بہت جارہ بڑھ گئے انیس سو پینسٹھ سے انیس سو ستر کے بیچ میں ساری نوکریاں ختم ہونے لگی کیونکہ ساری بزنسز وہاں لیبر کے قرارن پریشان لیبر کیا کیا مددہ ہے وہاں پہ بھئی تم اور ہم سب برابر لیبر ہی سب کچھ ہے اور اس چکر میں بزنسز کا دھیان بزنسز پر کسی نے دھیان ہی نہیں دیا اور ایک سال بھی اس میں کراپ کا فیلیر آ گیا سوکھا وکھا پڑ گیا انفلیشن ہو گیا تب حالت خراب ہو گئی چھپن ہزار فیکٹرییاں اکٹھے انیس سو ستر کے بعد بند ہوئی وہاں پہ اور وہ ہوتے ہی آپ بھی سمجھئے اس کے قارن کیا تھا کارن بڑا سمپل ہے سوشلسٹ پولیسی تھی بلکل ہم سب برابر ہیں سٹرائکز تھی ہم سب برابر ہیں تو سٹرائک کر دو اور انفلیکسیبل لیبر لو لیبر کے بارے میں سب کچھ سوچنا بزنس کے بارے میں سوچنا نہیں تو پہل اس کے بعد فوڈ رائٹس بھی ہوئے اور پھر تو پھر نقسلواد آتا چلا گیا لائسنسز بنگال کو کم ملے مہراشر کو زیادہ لائسنس ملے نائنٹین سیونٹی سیون میں آدھتے بڑلا کی جو سٹوری ہے اس نے میرے دل کو تھوڑا ہلا دیا دو آدھتے بڑلا کی بات کر رہا ہوں دو آدھتے بڑلا نائنٹین سکسٹی سیونٹیز کی بات کر رہا ہوں آدھتے بڑلا کیوں بولتے تھے بڑلا کے بارے میں کیا کہتے تھے وہاں بنگالی لوگ کہتے تھے یہ پیسے والا ہے کیونکہ ہم گریب ہیں ہم گریب اس لیے ہیں کیونکہ یہ پیسے والا ہے انہوں نے آدھتے بڑلا کو ایکچولی کیا کیا جنرل پوسٹ آفیس اور آر بی آئی کے بیچ میں ان کو سڑک پہ ان کی گاڑی کو روکا ان کو گاڑی سے باہر نکال آریتی برلا کو دی آریتی برلا کی بات کر رہا ہوں باہر نکال کے ان کے کپڑے پھاڑے ان کی کمیج پھاڑی لوگ ہسنے لگے ان کے اوپر ان کی پتلون بھی پھاڑ دی پورے کپڑے پھاڑ کے ان کو کچھے میں ان کو انڈر گارمنٹس میں چھوڑ دیا اور ان کو بولا کہ اب تم اس سمیں 15 انڈیا ایکسچینج پلیس تک تم پیدل چل کے جاؤ گے سارے بنگالی وہاں جوڑ جوڑ سے ہس رہے تھے اور ہوا کیا وہ ننگے اس سمیں انڈر گارمنٹس میں آریتی برلا پیدل چلتے گئے اور پیدل چلے لوگوں نے خوب مجاک اڑایا کچھ نہیں وہ گھر پہنچے وہاں سے گھر گئے اپنے کپڑے پہنے گاڑی لیا فلائٹ لیا ممبئی چلے گئے اس دن کے بعد کبھی بنگال واپس نہیں لوٹے وہ ان کا آخری دن تھا بنگال میں اپنے سارا پیسہ اپنے سارے آفس وہاں سے ممبئی شفٹ کر دی ہے میں ہی سارا ہسٹری بتا رہا ہوں یہ ہوا کیوں بنگال آج اس حالت پہ کیوں پہنچا ایک بہت بڑی انجینرنگ کمپنی کے وائس چیئرمن وہ بھی ان کی کمپنی لیکوڈیٹ ہونے والی تھی برباد مطلب ختم ہونے والی تھی چونکہ ورکرز کام نہیں کر رہے تھے تو ورکرز کو سمجھا کے لوٹے تو ان کی گاڑی میں بم پھوڑ دیا گیا وہ بھی وہاں سے اس کے بعد نکلے یہ ساری کہانیاں دیکھنے کے بعد جو جے کے گروپ ہے جے کے گروپ وہاں سے نکل آیا تھاپر اتنے بڑے بزنسمن ہوئے کرتے تھے وہ بھی بنگال چھوڑ کے نکل گئے اب تو جیسے جھڑی لگ گئی اس کے بعد تو پھر ڈن لپ فلپس بروک بونڈ ہندوستان موٹرز ٹارٹا موٹرز یہ سب بنگال چھوڑنے لگے کیونکہ بنگال میں حالت اتنی خراب تھی لکشمی پتھ سنگھانیا نے کانپور سے آ کر کے کولکٹا میں بزنس شروع کیا تھا تو ان کے یہاں بھی ایسا ہوا ان کے مینجر کو آ کر ورکرز نے جب پیٹا ان کی پاور سپلائی بند کر دی انہوں نے بیسیکلی ایک الیومینیوم کارپوریشن آف انڈیا چالو کیا تھا ان کی وہ کمپنی بھی بگ گئی تو ان کے پتا نے بولا کہ بیٹا ہری شنکر یہاں سے چھوڑو اور دلی جاؤ دلی سے فریش چالو کرو یہ بیسیکلی ہسٹری ہے نائنٹین نائنٹین لانے لگا اب تک پورا سنٹیمنٹ ختم ہو گیا اب کیا ہوا سب سے لمبے سمیہ سے رہنے والے جو ان کے سی ایم تے جوتی باسو ان کو سمجھ میں آگیا کہ بنگال ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے پورا گریبی میں ڈوب چکا ہے بنگال اب تو بھئیہ کچھ بزنس لانے پڑیں گے لبرلائزیشن کا سمجھ آگیا وہ دنیا بھر میں ٹرائول کرنے گئے آؤ بنگال میں آؤ بزنس کرو بنگال میں آؤ بزنس کرو ان کی مانسکتہ بدلی سی پی ایم کی مانسکتہ بدلی کہ بھئیہ بزنس تو لانے پڑیں گے یہاں پہ اور جب وہ گئے اور دنیا میں لوگوں نے ان کی سنی نہیں نہیں آئے لوگ بزنس کے لئے وہاں پہ ایکس فیکٹری آؤٹپٹ کے ماملے میں نائنٹی ون میں جب وہ سکس پرسنٹ تھے وہ ٹو تھاؤزن ون آتے آتے تھری پونٹ نائن پرسنٹ رہ گیا یعنی کہ اتنا پریاس کرنے کے باوجود اور آدھا ہو گیا کہ وہ سکس پرسنٹ بزنسز بنگالیوں کے تھے نائنٹی فور پرسنٹ بزنس بنگال کے باہر کے لوگ آکے بنگال میں کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے جو بزنس ہوا کرتے تھے بنگال جو ایک سمیہ میں بزنس کیاپٹل تھا اب وہ بیمارو راجے بن چکا تھا بہرحال رتن ٹاٹا سوچے کوئی بات نہیں دو ہزار چھے میں میں آتا ہوں میں بنگال کے اندر چالوں کروں گا ٹاٹا نینو انہوں نے ناؤنس کر دیا ایک لاکھ روپے میں لگٹک کیا گاڑی اور انہوں نے سنگھور کے اندر فیکٹری لگانے کا پلان کیا ورلڈ چیپیس گاڑی بناوں گا ایک لاکھ کے اندر اور ان کا پلان کیا تھا دو ہزار آٹھ تک اس گاڑی کو رول آؤٹ کر دوں گا ویس بنگال انٹی انڈسٹری منا جاتا تھا ان کو لگا بھئی جن سے میں نے یہاں پہ جمین لیا ہے ہزار رکڑ کے آس پاس یہ کہیں برا نہ مان جائے تو انہوں نے ان کو بولا میں تم کو ایک ہزار لوگوں کو یہاں لوکل کو یہاں نوکری بھی دے دوں گا اس نینو بنانے کے لیے لیکن ممتاب انرجی آگئی وہاں انہوں نے بولا بہت کم ہے اتنی نوکریہ تو بہت کم ہے یہ تمہارا کھیت لے جائے گا رتن ٹاٹا ہوبے نہ ہوبے نہ اور وہاں پہ آ کر کے انہوں نے دھرنا لے دیا اوپوزیشن تھی اوپوزیشن ہی انہوں نے بھینکر موومنٹ وہاں چالوں کر دیا ہنگر سٹرائک کر دی کہ میں کھا بے نہ کچھ کھاؤں گی نہیں ایسا کر کے انہوں نے بولنا شروع کر دیا سارے گریبوں کو ساتھ میں لیا جوڑا کہ ٹھیک ہے جی سنگور کے اندر ہم بزنس کرنے ہی سکتے کیونکہ اتتہ لمبا دھرنا پردرشن ہمارے خلاف چل رہا ہے ہم تو آکے آپ سب کو نوکریہ دینے والے تھے ہم بزنس کرنے والے تھے جیسے ہی ایسا ہوا ہریانہ نے بولا رتن ٹاٹا جی کو آپ ہمارے ہاں آ جاؤ مہراشت نے بولا ہمارے ہاں آ جاؤ تب ہی انہوں نے جیب سے موبائل نکالا ان کو ایک ایس ایم ایس آیا اور ایس ایم ایس پہ لکھا تھا ویلکم ٹو گجرات نریندر موڈی تو انہوں نے نریندر موڈی جی کو فون کیا بولا آپ مجھے گجرات بلانا چاہتے ہیں بولا ہاں آپ گجرات آئیے بولا کتنے دن میں جمین مل پائے گا مجھے بہت مشکل ہوگا تو انہوں نے نریندر موڈی نے ان کو بولا جلدی دے دیں گے جمین تو انہوں نے بولا جلدی آپ سب پولٹیشنز کی مجھے سمجھ نہیں آتی نریندر موڈی نے ان کو تین دن کے اندر گیارہ سو اکڑ جمین دیا فائنلی ٹاٹا موٹرز سنگور سے سانن گجرات چلا گیا کھر میڈیا نے بولا یہ گجرات کا گین تھا اور بنگال کا لاؤس تھا بہرحال ممتہ بنر جی کو فائدہ ہوا لوگوں کو لگا کے یہ ہماری مسیحہ ہے وہ مکھے منتری بن گئی